دوستو آج ہم سیکھیں گے ہمارا وٹس اپ ہیک ہے یا نہیں کیسے پتہ کرے ہمارا وٹس اپ کوئی اور یوز کر رہا ہے یا نہیں کیسے پتہ کرے اور دوسرے فون سے ہمارے وٹس اپ کو بند کیسے کرتے ہیں یہ ساری جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گی دوستو وٹس اپ میں نیو اپ ڈیٹ آیا ہے جس کی مدد سے ہم ایک وٹس اپ کو دو فون میں تین فون میں چار فون میں یوز کر سکتے ہیں اب اس فیچر کا کچھ لوگ غلط استعمال کر رہے ہیں آپ کا جو جاننے والا ہے آپ کا فیملی میمبر یا آپ کا دوست وہ آپ سے موبائل مانگے گا ایک منٹ کے لیے اور وہ آپ کے وٹس اپ کو اپنے فون میں لاغ ان کر لے گا آپ کا وٹس اپ آپ کے موبائل میں چلے گا لیکن اس کے موبائل میں بھی چلے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اس سے دوستو یہ ہوگا کہ آپ کا پورا کے پورا وٹس اپ اس کے فون میں بھی ٹرانسفر ہو جائے گا اگر آپ کو کوئی وٹس اپ پر میسج کرے گا تو میسج اس کے وٹس اپ پر بھی آئے گا اگر آپ کسی کو میسج کریں گے تو اس کے وٹس اپ میں میسج دکھائی دے گا وہ آپ کے calls بھی دیکھ پائے گا وٹس اپ کے اور آپ کے status بھی دیکھ پائے گا وہ آپ کی چیٹ دیکھ کر مزے لیتا رہے گا اور آپ کو پتہ نہیں چلے گا تو آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ آپ کا وٹس اپ کسی اور کے موبائل میں چل رہا ہے یا نہیں کسی اور کے لیپ ٹاپ کمپیوٹر میں چل رہا ہے یا نہیں اور آپ اسے بند بھی کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے اپنے وٹس اپ کو اوپن کرنا ہے اوپر میں تری ڈاؤٹ پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کو ایک سیٹنگ ملے گی لنک کے ڈیوائسز آپ کو اس پر کلک کرنا ہے اس کے بعد دوستو آپ دیکھیں گے یہاں پر لنک کے ڈیوائس کے نیچے آپ کو یہاں پر ایک option دیکھنے کے لئے ملے گا android 11 یا android لکھا ہوگا یہاں پر آپ کو کچھ اور نمبر دیکھنے کے لئے ملے گا اس کا مطلب دوستو یہ ہے کہ آپ کا وٹس اپ کسی نے hack کر لیا ہے جی ہاں دوستو یہاں پر دوستو اس کا مطلب یہی ہے کہ کسی اور کے android phone میں آپ کا وٹس اپ login ہے وہ آپ کے وٹس اپ کو use کر رہا ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے نیچے active لکھا ہوا ہوگا active لکھا ہے یعنی current time میں آپ کے وٹس اپ کو use کر رہا ہے یہاں پر آپ کو last scene بھی دکھائی دے گا کب وہ last active تھا آپ کے وٹس اپ کو کب use کر رہا تھا وہ بھی آپ کو یہاں پر پتا چل جائے گا اگر کوئی آپ کے وٹس اپ کو laptop یا computer میں use کر رہا ہے تو یہاں پر کس طرح سے option دکھائی دے گا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر دوستو آپ کو اس طرح سے option دکھائی دے گا google chrome windows یعنی کہ windows کے laptop میں یا computer میں آپ کا جو وٹس اپ پر login ہے کسی نے آپ کے وٹس اپ کو hack کر لیا ہے laptop میں ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو صرف chrome browser کا option دکھائی دیتا ہے مطلب کسی نے آپ کے وٹس اپ کو وٹس اپ web کے ذریعے hack کر لیا ہے آپ کا وٹس اپ وہ اپنے phone میں use کر رہا ہے لیکن اگر آپ کا وٹس اپ safe ہے secure ہے کسی نے hack نہیں کیا ہے تو یہاں پر دوستو آپ کو کچھ بھی option دکھائی نہیں دے گا اس طرح سے یہاں پر آپ کو پورا clear area دکھائی دے گا link کے devices نیچے کچھ بھی نہیں ہوگا اگر آپ کو اس طرح سے دکھائی دیتا ہے مطلب آپ کا وٹس اپ safe ہے secure ہے کوئی اور آپ کا وٹس اپ use نہیں کر رہا ہے کسی نے آپ کے وٹس اپ کو hack نہیں کیا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کو یہاں پر اس طرح سے android لکھا ہوا دکھائی دیتا ہے یہاں پر android لکھا ہوا ہے مطلب آپ کا وٹس اپ کوئی اور بھی چلا رہا ہے last active کب تھا last thing بھی آپ کو یہاں پر دکھائی دے گا آپ اسے بند بھی کر سکتے ہیں دوسرے phone سے اپنے وٹس اپ کو log out کر سکتے ہیں یا بند کر سکتے ہیں کیسے کریں گے اس کے لئے آپ کو یہی پر android پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کو log out کا option ملے گا آپ کو log out پر کلک کرنا ہے log out پر کلک کرنے کے بعد دوسرے کے phone سے آپ کا جو وٹس اپ ہے وہ log out ہو جائے گا بند ہو جائے گا پھر وہ آپ کے وٹس اپ کے messages calls دیکھ نہیں پائے گا آپ کے وٹس اپ کو access نہیں کر پائے گا آپ کا وٹس اپ safe secure ہو جائے گا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کوئی بھی option دکھائی نہیں دے رہا ہے linked devices میں اس طرح سے option ہے مطلب آپ کا وٹس اپ hack نہیں ہے ٹھیک ہے اگر یہاں پر آپ کو google chrome windows کو option دکھائی دیتا ہے تو اسی بھی آپ log out کر سکتے ہیں آپ کو اس پر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو log out پر کلک کرنا ہے وٹس اپ دوسرے کے لیپ ٹاپ سے بند ہو جائے گا log out ہو جائے گا اس طرح سے آپ اپنے وٹس اپ کو secure کر سکتے ہیں کسی نے اگر hack کر لیا ہے تو اس کے phone سے لیپ ٹاپ سے بند کر سکتے ہیں ویڈیو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو like کرنا اور ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو subscribe کر لینا